بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تارتاریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ اکیلا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابکری لائبریری کے پیارے دوستو میری بہنوں اور بھائیوں آج میں ابکری میں تحریر من چاہا رزق چاہیے تو بس یہ عمل کیجئے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک صاحب کی زبانی میں شیئر کرتی ہوں میں آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تقریباً بیس سال پہلے حکیم تارک صاحب نے مجھے بتایا ان کی دعاوں سے میں نے جب جب وہ عمل کیا میرے رزق میں برکت بھی پڑی اور اللہ نے غیب کے ہزانوں سے مجھے نوازہ بھی حکیم صاحب نے فرمایا تھا جب بھی آپ اپنے رزق میں تنگی محسوس کریں تو آپ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں اور کھلائیں اس عمل کو کرنے کے لئے کوئی شرط مقرر نہیں چاہے تو زیادہ بنا لیں یا پھر حسبے توفیق بنا کر کھلائیں بیس سال قبل اپنے مرشد جی کا کہا ہوا سنا ضرور پر عمل نہ کر پایا شاید چھوٹی عمر میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا لیکن یہ عمل میں بھولا نہیں پہلی بار یہ عمل میں نے اپنے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے دوران کیا پڑھائی کے دوران میں اپنی فیس ہود ادا کرتا تھا جبکہ میں ایک اچھے گرانے سے تعلق رکھتا ہوں چاند ماہ گزرنے کے بعد مجھے فیس ادا کرنے میں دشواری پیش آئی تب ہی آپ کا بتایا ہوا یہ عمل یاد آ گیا میں نے ہود کھانا بنایا اور اپنے والدین بہن بائی اور چاند محلے داروں میں تقسیم کیا یہ عمل کرنے کے چاند دن بعد مجھے پاکستان کے ایک نامور فوڈ پران میں نوکری مل گئی اس نوکری کے بل بوتے پر میں نے آہمدلیلا ماسٹر کی ڈگری حاصل کی چونکہ میں کھانا ہر طرح کا بنانا جانتا تھا اس لئے مجھے یہ عمل کرنے میں کوئی دکت پیش نہیں آئی دو ہزار بارہ میں مجھے جاپان جانے کا بھی اتفاق ہوا وہاں مجھے اہم فیل کرنا تھا جو کہ میں نے جاپان کی سکالرشپ حاصل کرنے کے بعد شروع کیا جاپان میں مجھے ایک یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا عموماً غیر ملکی سٹوڈینٹس کو یونیورسٹی سے کافی دور رہائش ملتی ہے جس کی وجہ سے آنے جانے کے لئے کافی پیسے ہرچ ہو جاتے ہیں یونیورسٹی کے قریب کار کا حصول آسان نہیں حصوصاً غیر ملکی لوگوں کے لئے اس پرشانی کے عالم میں آپ کا یہ عمل ایک بار پھر یاد آیا اور میں نے اس عمل کو دہر آیا الحمدللہ اللہ نے میرے اس مسئلے کو حال کیا چاند ہی دنوں میں مجھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری ملی اس نوکری کے بارے میں واضح کر دوں کہ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لئے میں نے وہاں اپلائی بھی نہیں کیا تھا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نوکری ہوتھ چل کر آئی یہ عمل میں نے جاپان میں رہ کر نہیں چھوڑا جس کا نتیجہ یہ رہا کہ اللہ نے مجھے غیب کے حزانے سے نوازا مجھے اس عمل کے بدلے رزق میں برکت کشادگی اور عزت ملی دو ہزار پندرہ میں ایک بار پھر مجھے مشکلات نے گیر لیا نوکری کی مدت پوری ہو چکی تھی لہٰذا ایک نوکری کے ساتھ گزر بسر مشکل تھا میں نے اپنے والد محترم سے ادھار پیسے بھی مانگ لئے انہی دنوں میں آپ کی ہاپ میں زیارت ہوئی آپ نے مجھے ہاپ میں ہدایت کی کہ آپ نے یہ عمل چھوڑ دیا ہے اس ہاپ کے بعد میں نے پھر سے اس عمل کو کیا اور الحمدللہ مجھے جاپان کی فانینس منسٹری میں پڑھانے کا موقع ملا اور میں پہلا پاکستانی تھا جس نے جاپان کے اس ادارے میں اپنی حدمات پیش کی اور یہ سب مجھے آپ کے بتائے ہوئے اس عمل سے حاصل ہوا یعنی حکیم تارک محمود صاحب کے بتائے ہوئے عمل سے میں نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا ہے اور پاکستان آنے کے بعد سے اب تک مجھے کبھی رزق میں تنگی نہ ہوئی آج میرا اپنا کاروبار ہے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی تنگی محسوس ہو تو آپ یہی عمل کریں انچاللہ اللہ آپ کو غیب سے رزق دے گا اللہ پاک آپ سب کی پرشانیاں دور کریں اور آپ کے مسائل اور مشکلات حال کریں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو بار وقت مل سکے